موسیقی آپ کی ایکزمپلری سادک اور امین کی ایکزمپلری گاوننس اور لیڈرشپ کے انڈر وہ کبھی بوڑی خواتین کو گالیاں دے رہے ہیں کبھی لوگوں کو درگاہوں پہ دھکے دے رہے ہیں مار رہے ہیں کبھی کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی اپنی سٹاف فیمل کانسٹیبلز کمپلین کر رہی ہیں ان کے بارے میں لیکن نہیں جو ان کی ایک بہیاتی ہے لینگویج کی وہ دنیا جہان میں ہم کو شرمندہ کر رہی ہے ہم شرمسار ہیں حالانکہ ہمیں شرمسار نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستان کی بیستی ہوتی ہے کم ہی اس بھی نہیں شرم نہیں نظر کی حیاء نہیں ہے کہ اس کو بھی آرڈر کر کے جناب وزیر اعلیٰ صاحب بلا رہے ہیں کیونکہ انویسنٹی بہت ہے ماسومی بہت ہے انہوں نے تو کبھی روٹی کو چوچی بولتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آم آم دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے تو گھر میں میرا خیال ہے ابھی تک کیا کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کہ ان کے گھر میں تو ابھی تک بجلی کا میٹر نہیں ہے پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے شاید سولر پینلز لگے ہوں پر بہر ہر بہت ہی سادہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سو ای فیل بری سرونگلی کہ اب بھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آئے دن واقعات ہو رہے ہیں پولیس کی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس وہ تو ان کی پولیس تھی نا پنجاب پولیس کی لیکن آپ کی تو مثالی پولیس رہی ہے آپ کی تو مثالی پولیس خیبر پختنخواہ میں رہی ہے غیر سیاسی رہی ہے اور بڑی تو بڑتست رہی ہے اور وہ تو ہم نے دیکھ بھی لیا کہ دیرہ اسماعیل خان میں کتنی مثالی پولیس تھی جو شریف ابھی بھی دیرہ اسماعیل خان کا جو کیس ہوا جو سولہ سال کی بچی کے ساتھ جس طرح سے اس کی بے حرمتی کی گئی اور اس کے بعد اس کا بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلا اب وہ پنجاب پولیس جو ایک سال ہو گیا ہے آپ کی ایکزمپلری سادک اور امین کی ایکزمپلری گاوننس اور لیڈرشپ کے انڈر وہ کبھی بڑی خواتین کو گالیاں دے رہے ہیں کبھی لوگوں کو درگاہوں پہ دھگے دے رہے ہیں مار رہے ہیں کبھی کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان کی اپنی سٹاف فیمل کانسٹربلز کمپلین کر رہی ہیں ان کے بارے میں لیکن نہیں کیونکہ یہ لڑ لے ہیں تو نہ چیف منسٹر کو کچھ ہوگا نہ منسٹرز کو کچھ ہوگا دوسری طرف ہمارے فیڈرل لیول کا ایک منسٹر جس کی وجہ شہرت کیا ہے کہ وہ ہر حکومت پہ رہے ہیں ایپی ایمیل ہو یا پی 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 ہو کونسی جماعت ہے جو انہوں نے چھوڑی نہیں اور ہر جگہ ہر حکومت میں وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں کبھی اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کبھی اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یہ وہی صاحب ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کتوں سے مشابت دے رہے تھے آج وہ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں باقی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور تو اور جو ان کی ایک وحیاتی ہے دنیا جہان میں ہم کو شرمندہ کر رہی ہے ہم شرمسار ہیں حالانکہ ہمیں شرمسار نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستان کی بیستی ہوتی ہے تو میری ایک دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ جناب ان تمام منسٹران کو تمام سپوک پرسنز کو یہ جو سپوک پرسنز ہیں ان کی پلیز باقی تو ہم ان کی آدات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان کی مشغول جن مسروفیات میں یہ مشغول ہیں ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن پلیز ایک رول تو ہم بنا سکتے ہیں یہ میری آجزانہ ریکویسٹ ہے کیونکہ حکومت کچھ ڈامڈول ہوئی ہے it's going very shaky تو اگر آپ اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں یا تھوڑی سی عزت ہی بچانا چاہتے ہیں جاتے جاتے تو پلیز اپنے فیرل منسٹرز اپنے پروvincial منسٹرز اپنے variety of spokespersons کو including پرائم منسٹر صاحب کو رات بارہ بجے کے بعد گرفیو لگا دیں کہ بارہ بجے کے بعد ٹویٹر استعمال نہیں کریں گے ٹویٹس نہیں کریں گے بلکہ بہتر ہو کہ office hours میں ٹویٹ کرنے سے پہلے کسی ایک شخص کو دکھا دیں ideally وہ شخص جو کہ آپ کی cabinet کا حصہ نہ ہو اور آپ کی PTI کا حصہ نہ ہو اس کو دکھا دیں کہ میں یہ ٹویٹ کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی خطرناک ٹویٹ تو نہیں ہے یہ اس میں کوئی گالی کلوچ تو نہیں ہے اس میں سے کوئی پاکستان کی بیسی تو نہیں ہو جائے گی اس میں پاکستان کی کوئی دنیا جہان میں embarrassment humiliation تو نہیں ہو جائے گی تو اس قسم کی باتیں کرنا کیونکہ ان کا record ہی بڑا سبردست ہے یہ تو جو آپ کے broadcasting and information کے minister صاحب ہیں ایسے تو نہیں فردوہ صاحبہ پیچاری تشویش میں ہیں ایک دفعہ نکلوا بھی دیا بڑی بڑی گرجوڑ کی لیکن وہ پھر واپس آگئے ہیں top science and technology بھی ہے کیونکہ science دان بھی بہت بڑے ہیں تو وہ صاحب جو کہ اس بات کو دنیا میں broadcast کر رہے ہیں کہ ہم suicide bombers بناتے ہیں واہ واہ آفرین ہے آپ کی تعلیم پہ آفرین ہے آپ کی لیگل بیگراؤنڈ پہ اور آفرین ہے ان تمام پارٹیز پہ جہاں جہاں آپ تائینات کیے گئے ہیں آفرین ہے ان لوگوں کو ان لوگوں پر جنہوں نے ایک ایسے شخص کو جو کہ ساٹھ ووٹ لینے کی بھی توفیق نہیں رکھتا تھا دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے اس کو MNA بھی بنایا MPA بھی بنایا تو جب آپ استیفے کی بات کرتے ہیں تو why only اسمان وزدار صاحب اسمان وزدار تو پھر نوے آئے ہیں باقی جو واہیاتی پھیلارے ہیں وہ چونکہ فردوس آپ نے کہہ دیا رحم خان نہیں کہہ رہے ہیں سب جائیں گے تو performance چونکہ نہیں ہے اور ماشاءاللہ زبانیں گز گز کی ہیں اور زبان اب تک تو ہم برداشت کر رہے تھے جب تک آپ رحم خان کو گالیاں دے رہے تھے ہم برداشت کر رہے تھے ہم میں بڑی tolerance ہے الحمدللہ لیکن اب آپ دنیا میں پاکستان کی بیسی کر رہے ہیں آپ کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے صاحب آپ بی آر ٹی ایک چھوٹی سی بس ٹرانسپورٹ کا پروجیک جو ہے اس کے اوپر آپ اوروں کی طرف حسد سے دیکھیں جلن سے دیکھیں اپنے گرے بان میں جھانکے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کا تو حالت یہ ہے کہ نہ تو آپ کو انگریزی کی سپیلنگز کرنی آتی ہے انگریزی میں ٹویٹ کرنا بہت آپ کو شوق ہے لیکن نہ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ بلیک لسٹ ہونے جا رہے ہیں ذرا اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں اس قسم کی باتیں نہ کریں اور ٹرولنگ کے اوپر بجٹ کھول دیں تاکہ ہمارے بچے جو کہ توپرز ہیں جو کہ سائنس ان ٹیکنالوجی کی سکولرشپ جن کو دینی چاہیے ہیں آپ یہ ٹرولنگ کا بجٹ ان کو دے دیں خدا کا واسطہ یہ جو آپ لاکھ دو لاکھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں رہام خان کو گالیاں دینے کے لیے یہی آپ اگر دے دیں تو لوگوں کی انجنیرنگ کی ڈگریز کمپلیٹ ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت میں تو نہیں اگلے دس بیس سال میں ہم کم از کم چاند پہ نہیں تو ایک بس پروجیکٹ تو تمیز سے بنانے کی تمنا کر سکیں کم از کم ہمارے فیڈرل منسٹرز جب پریس کانفرنس میں بیٹھیں تو ان کو پتا ہو کہ ایک کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اور دس کروڑ کس طرح پڑھا جاتا ہے تو یہ ہمیں شرم اندگی ہوتی ہے اور جب اسطیفے ہی کی بات چلی ہے تو صرف منسٹر اور چیف منسٹر تک کیوں ہو باس کی بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ ultimately تو باس کا قصور ہے کس نے منسٹرز لگائے کس کے کہنے پر منسٹرز لگائے گئے کیوں ان کو پروٹیکشن دی جاری ہے اور میں I have to say this کہ بڑے لوگ کہتے تھے کہ عمران سیاستدان نہیں ہے انہوں نے پروف کر دیا کہ کیا ماشاءاللہ کتنے والغ سیاستدان ہیں ایک سال سے بیچارے اسمان بزدار صاحب کو سامنے بٹھایا ہوا ہے کٹ پتلی نے اپنا کٹ پتلی آگے بٹھائی ہوئی ہے تو اسمان بزدار تو چیف منسٹر نہیں ہے اسمان بزدار تو پنجاب پہ حکومت نہیں کر رہے اسمان بزدار تو جیسے میری والدہ کہتی تھی کہ وہ ایک آٹے کا بلنا ہے اور پیچھے سے کوئی اور میاؤں میاؤں کرتا ہے اور وہ بیسکلی کسی اور کے اشارے پہ ڈائریکٹ بنی گالا کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں تو اس وقت اسمان بزدار بچارے جن جن کے اوپر اتنا پریشر ہے سپیکر صاحب کا ان پہ پریشر ہے پنجاب کے سپیکر صاحب کا ان پہ پریشر ہے اس لئے کیونکہ وہ ایک پاور سنٹر ہیں اس کے بعد جہانگیر خان ترین ہے ایک ہوج سینٹر اف پاور ایک اور حب اف پار آپ کے گورنر صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بھی چیف منسٹر بننے کے خواب دیکھتے تھے سرور صاحب ہیں اس کے علیم خان صاحب جو کہ میرا خیال ہے پردے بھی چن چکے ہوں گے چیف منسٹر ہاؤس کے لئے ان کو اور پھر ایسے بہت سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بلکہ ان سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے اور بدنام بیچار اسمان بزدار صاحب ہو رہے ہیں ان کو ہٹانے سے پرکنی پڑے گا ہٹانا اس کو پڑے گا جو کہ یہ تمام گیم کھیل رہا ہے اور بڑا سبردست کیم کھیلا ہے اس لئے کیونکہ سارے یہ جو میں نے آپ کو چار پانچ پاور ہبز بتائیں ان سب کو کنٹرول کر کے ڈیریکٹ سیٹ اف پاور پاکستان میں پاور کس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس چیف منسٹر پنجاب ہوتا ہے تو پہلے آپ میاں نواز شریف کو گلیاں دے رہے ہوتے تھے کہ بھائی کو لگایا ہوئے لیکن اب تو آپ خود لگے ہوئے پرائم جس سب چیف منسٹر پنجاب لگے ہوئے ان کے گھر سے آرڈر جا رہے ہیں تو اس سے اچھی solution کیا ہو سکتی تھی to ریٹین پاور پنجاب پاور مطلب پاکستان پاور پاور سب میرا خیال ہے کہ when heads are going to roll I think it's not only going to be the چیف منسٹر پنجاب who is accountable قائد محترم صاحب بھی accountable ہیں قائد محترم صاحب ہی accountable ہیں تو بہت دبانہ گزارش ہے کہ اور کچھ نہیں کرتے تو ایک تو ٹویٹر کی میں نے آپ کو ایڈوائز دی ہے اور ایک اور ایڈوائز جاتے جاتے میں آپ دے دوں میری والدہ کہتی دیکھتا یوں اگر آپ کندھے سے اس طرف دیکھیں گے کہ پیچھے والا کہاں تک پہنچا ہے یا ساتھ والا کتنے آگے چل پڑا ہے اور بھاگ رہا ہے کہیں آگے نہ نکل جائے تو آپ آگے نہیں دیکھیں گے اور آپ گر جائیں گے آپ گر پڑیں گے اور گر رہے ہیں تو پلیز اس وقت انڈیا کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں چاند پہ پہنچ گئے ہیں بکول فاروق قیسر صاحب ان کی ایک میرا خیال ہے کلیا پروگرام میں ایک شیر تھا تو وہ تو شاید چاند پہ پہنچ بھی جائیں لیکن آپ وینج کھڑے ہیں 20 کھڑے ہیں 20 کھڑے ہیں